اسلام علیکم فرینڈز یہ میری آبی کا جو لیولز کا پہلا پیپر ہے تو ہم انہیں ڈراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب بچے بیٹھ چکی ہیں گاڑی میں میرے گلاسز میری گاڑی میں تھے تو میں وہ لے رہی ہوں جانا تھا پی سی ہوتل میں کراچی میں رہنے والوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی دور ہے یہ سٹیشن سے بھی تھوڑا آگے بہت لمبا ڈسٹنس ہے تو ہم نے سوچا کہ چلیں ساری فیملی چلتے ہیں آپی کو ڈراب کرنے تھوڑی آوٹنگ بھی ہو جے گی اتنی لانگ ڈرائیو پہ یہ ابھی ہم اپنے ہی ٹاؤن سے اپنے علاقے سے باہر جا رہے ہیں یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ گرینری دیکھ کر ساپ سترا محول ہے لیکن کراچی ہو اور کچڑا نہ ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا جگہ جگہ کچڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں تو یہ میں ٹائم دیکھ رہی تھی سوہ بارہ بجے بارہ بجے ہم گھر سے نکلے تھے کیونکہ ایک بجے ان کو وہاں ڈراب کرنا تھا اندر اینٹری کا ٹائم ایک بجے تھا پیپر تو دو بجے شروع ہونا تھا لیکن ایک بجے ہمیں انہیں وہاں اندر بھیج دینا تھا تو بس یہ جا رہے ہیں ہم اور یہ میں نے راستہ سکپ نہیں کیا مجھے پتہ نہیں یہ لمبی لمبی سڑکیں اور یہ گراچی کی اونچی اونچی امارتیں یہ سب اچھی لگتی ہیں تو بس یہ بھی ایک یادگار ہی ہوتی ہے جو میں کیپچر کر لیتی ہوں کہ ہم کب گئے اور کہاں گئے اور کیا کیا اور وہی میں آج بھی کر رہی ہوں ابھی آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پی سی ہوتل تک لے جاتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی دیکھیں کہ کتنی دور کتنا ڈسٹنس لیں جی یہ ڈائریکٹ ہم پہنچ گئے ہیں پی سی تک یہ ابھی اس کی پارکنگ میں ہم کھڑے ہیں پی سی کے بلکل اپوزیٹ ایک اور بھی ہوتل ہے موو این پک تو یہ دونوں پیرالل ہیں عام میں سامنے ہی ہیں دونوں کی بیلڈنگ تو یہ دیکھیں یہ اب ہم اینٹر ہونے لگے ہیں گاڑی کی اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا تو یہ تو رولز اور ریگولیشنز ہی ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں فالو کرنے پڑتے ہیں آپی کا پہلا پیپر تھا یہ تھوڑی سی نرویس بھی تھی ایکسائٹیڈ بھی تھی نرویس اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے جیسے کہ روٹین میں سکول میں بھی ایکزیم ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ایک ایکزیم ہی تھا لیکن چونکہ سکول کے اندر نہیں تھا ایک نئی جگہ پہ انہیں جانا تھا اس لیے تھوڑے سے بچے پریشان بھی تھے آپی کو تو ہم نے یہاں ڈراب کر دیا تھوڑے دیر ہوتیل کی لابی میں بیٹھے ہم لیکن بیٹھا نہیں جا رہا تھا ٹائم نہیں گزر رہا تھا تو بس جی بھیٹ کیا ہوا وہاں پاس ہی ایٹریم مال میں آ گئے ہم تو ایٹریم مال میں آنا تھوڑا مہنگا پڑا نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے سی شاپنگ کر لی میں نے بچوں نے تو کچھ سنیکس گئے لیے کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا ان کو بھوک لگ گئی تھی اور میں گل احمد میں گھنس گئی وہاں سے میں نے دو سوٹ خریدے انسٹسٹ لیے ہیں کہیں آنے جانے کے لیے تو میں ریڈی میٹی اٹھا لیتی ہوں لیکن گھر پہننے والے عام کیجول کبھی ریڈی میٹ بھی لے لیتی ہوں اور کبھی گھر بھی سیتے ہیں لیں جی یہاں ہم گھر کی طرف واپسی کے راستے پر ہیں اور یہ سٹریٹ پر لسٹیڈ لائٹس گلوپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لیے یہ ریکارڈ کر لیا تو فرنڈز میں اپنی شاپنگ آپ کو ابھی گھر پہنچتے ہیں پھر میں اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا شاپنگ کی یہاں سے دو میں نے واس خریدے ہیں آرٹیفیشل فلاورز کے جو کہ میں اپنے روم کی بیٹ کی سائٹ ٹیبلز پہ رکھوں گی پہلے بھی رکھی ہوئے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو نئے لے لیتے ہیں تو وہاں یہ اٹریئم کی ون ڈالر شاپ سے میں نے خریدے ہیں چلے یہ لیں میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ گرین پیٹلز اور لیٹس کے ساتھ ہر اوپر یہ وائٹ بنے ہوئے ہیں خاص کر یہ ان کا واس یہ گلدان جو بنا ہوا ہے گملہ ٹائپ یہ مجھے بہت اچھا لگا وائٹ اور گرین کا کامینیشن تو ڈالر تھا گائز ٹو فیفٹی کا تھا لیکن یہ انہوں نے مجھے تین سو پچاس ساڑھے تین تین سو کا ایک دیا ہے صحیح لگا اچھا لگا گرین کلر میں نے کہا چلو کمرے میں ہوگا تو پڑھے اچھے لگیں گے تو یہ میں نے نکال کے اپنے روم کی بیڈ کی سائٹ ٹیبلز پر ان کو میں نے سجا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ شاپنگ کی بس دو ہی چیزیں خریدی تھی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ جو فلار آرٹیفیشل میں نے خریدے ہیں یہ واشیبل بھی ہیں جیسے ہی گندے ہوں گے دوبارہ دھوکے پھر سے نیو لک دیں گے وہ پیچھے دیکھیں وہ پرانے والے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر یہ دیکھیں ان کو ہٹا کر ان کی حالت دیکھیں یہ میں نے نئے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو سوٹ خریدے ہیں انسٹسٹ یہ پینک والا خریدہ ہے آپی کے لیے اور جس طرح موڈل نے پینا ہم اچھترہ سینے کی کوشش کروں گی اور یہ بلو خریدہ ہے میں نے اپنے لیے میرے پس دو بٹا پڑا ہوا تھا تو گائز کپڑے اور شاپنگ اور سب ولوگ کیسا لگا بتائیے گا ضرور اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بطلہ ہم سب پہ اپنا کرم اور رحمت کریں اللہ حافظ